الحمدللہ نحمده ونسعین ونستغفره ونؤمن به ونتوکر علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغضل لہو ومن يدللہ فلا حدیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ شلل اللہ تعالی علیه وعلى آلہ وصحبہ وبرک وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة وان لا تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ و لکم فیہا ما تشتهی انفسکم و لکم فیہا ما تدعون نزولا من غفور الرحیم ومن احسن قولا من من دعا الاللہ وامل صالح وقال انني من المسلمين نزید بیانات کے ہمارے یوٹیوب جنرل رائیون بیانات افیشل کو بزرگو اور پیارے بھائیو حق تعالی شان ہو آپ کی قربانیوں کو قبول فرماوے آمین اور ترقیہ سے اور اخلاص سے اور اشتقامہ سے ہم شب کو نوازے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے انشار مدینہ سے کچھ باتیں کی ہیں انشار مدینہ ہیول وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی کو نبی کے کام کو اپنے یہاں آسرہ دیا اور جو جو نبی کی نسبت سے حجرت کر کے آئے تھے ان کو بھی آسرہ دیا اور آسرہ دیتے دیتے وہاں تک دیا کہ انہوں نے اپنی راحت و راحت اپنے حاجت کو بھی نہیں دیکھا حاجتیں بھی پوری نہیں ہوئی کوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے اس طرح جب ان کو دین ملا تو انہوں نے دین کی یہ قدر تھی کہ دین کے ہر تقاضے پر دین کے ہر معاملے پر اپنے آپ کو آگے رکھا یہ کیوں اس لیے کہ مسلمان کے اوپر باہیسیت اس کے مسلمان ہونوں کی دو باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے اپنی زندگی میں اپنے دین پر استقامت پیدا کریں یہ ایک بات ہر مسلمان سے متعلق ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر یقین کرنے کے لحاظ سے اس کی سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اپنے اندر استقامت پیدا کریں یہ حکم ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو یعنی اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند بناو اور یہ پابندی صرف مسلمان پر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے نبی پر بھی ہے نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے کاموں میں پابند کرو اپنے کاموں میں پابند کرو فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعْكَ یہ آیتِ قریمہ ہے کہ فَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعْكَ کہے نبی جس بات کا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آوے آپ اپنے آپ کو اس کا پابند کر دیں آپ پر وحی آتی تھی یا کامات آتے تھی تو کہا کہ جو حکم آوے اور بعض آیتوں میں سراحتن ہے وَتَّبِعْ مَا يُوحَائِلِكَ تو جو وحی آپ پر آئی آپ اس کی تباہ کیجئے اس کے پابند ہو جائے کہ دین میں پابند ہونا اور دین کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنا استقامت کے ساتھ رہنا یہ اصل ہے یہ اصل ہے کہ پابندی ہو جائے چاہے وہ اور پابندی ہر طرح کی کہ اللہ کے فرائض ہیں تو اللہ کے فرائض پر پابند کرے اپنے آپ کو نماز روزہ جکاہ حج اور دوسرے بندوں کے لائن کے جو معاملات اور اس کے جو فرائض ہیں وہ اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں استقامت پیدا کرو کہ ایک عمل شروع کیا ایک عمل پر قدم رکھا تو بس اس کے پابند ہوتے چلے جائے ہوتے جائے کہاں تک کہ موت تک موت تک کی میاد ہے کام کرنے کے لئے دنیا دارول عمل ہے اور موت تک کی مداد عمل کرنے کا وقت ہے کہ یہ دارول عمل ہے دنیا کی خوبی یہی ہے کہ دنیا کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ دارول عمل ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی جگہ قرار دیا جب موت کی وجہ سے دنیا کی زندگی کا دروازہ بن ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف زندگی کا دروازہ بن ہو گیا عمل کا بھی دروازہ بن ہو گیا اب کوئی عمل نہیں کر سکے گا حدیث پاک میں آدم کا بیٹا مرا کہ اس کے عمل کا دروازہ بند ہوا تو عمل کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ دنیا میں آدمی ہے جب تک اس کے اندر شعور ہے شعور ہے ہوش ہے وہاں تک اس کے ذمہ عمل ہے کیونکہ یہ دارالعمل ہے یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور عمل کرنے کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بنانے کا موقع ہے جیسے بازاروں میں لوگ لوگوں کے لئے مال کمانے کا اور نفع حاصل کرنے کا موقع ہوتا ہے زمینوں میں سے پیداواز لینے کا موقع ہوتا ہے تو دنیا آخرت کی کھیتی بھی ہے اور دنیا آخرت کا بازار بھی ہے دونوں ہیں بازار میں لوگ شہدہ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں دو قسم کے ہو جاتے ہیں بعض لوگ نفع کما کر مالدار ہو جاتے ہیں تونگر ہو جاتے ہیں بعض لوگ کھوٹ کا کر پاگل بھی ہو جاتے ہیں یہ نفع اٹھا لیا یہ نفع کھوٹ کھائی ایک میدان ہے بازار ایشہ ہی دنیا بھی ہے یہ بھی ایک میدان ہے کھوٹ کھانے کا یہ بھی ایک میدان ہے نفع اٹھانے کا کہ ربِحَ من ربِحَ وَخَسِرَ مَنْ خَسِرَ کُلَّ النَّاسَ يَقْدُو فَبَعِئُ النَّفْسَهُ مُوبِقُهَا وَمَوْتِقُهَا جی شریف ہے کہ کُلَّ النَّاسَ يَقْدُو ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے یعنی ہر آدمی گزار اپنی زندگی گزارتا ہے تو صرف زندگی نہیں گزارتا زندگی تو گزرے گی شورت نکلے گا دوبے گا شورت نکلے گا رات ہوگی دنوں کے تو چلے گی تو ہر آدمی کی زندگی گزرتی ہے لیکن اس زندگی پہ صرف گزارا نہیں ہے بلکہ زندگی کے اس گزرنے میں دونوں قسم کے لوگ ہو جائیں گے ربِحَ من ربِحَ وَخَسِرَ مَنْ خَسِرَ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو نفع اٹھا لیں گے نفع کمالیں گے جیسے پازار نفع کمالے والی ہوتے ہیں اور مقدر میں ساتھ نہیں ہوا تو کھوٹ کھانے والی بھی ہوتے ہیں کہ کاروبار میں کھوٹ ہوئی ہاں ایسے یہاں بھی ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں کچھ لوگ آخرت میں کھوٹ کھانے والی ہوں گے کچھ لوگ آخرت لحاظ سے نفع پانے والی ہوں گے کیونکہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے یہ بازار ہے یہ کھیتی ہے کھیتی میں بات مرتبہ پیداوار ہوتی ہے آدمی مادار ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ کوئی آسمانی آفت آگئی اور پیداوار بھی ختم ہو گئی اصل جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو یہ ہے میدان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کو دار العمل بنایا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور عمل بنانے کے لئے کہ عمل بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دین کا سلسلہ شروع کیا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین کا سلسلہ شروع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین دیا عمل کرنے کے لئے کہ کیا عمل کرو گے تو کہا ہم آپ کو دین دیتے ہیں اس دین کا اپنے آپ کو پابند کرو آدم علیہ السلام کے زمانے سے دین آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد پر رمبہ چھوڑا دین نہیں تھا کیونکہ وہ ہی تھے اور کوئی نہیں تھا تو ان کا دین ان کے توحید تھی ہاں ان کا دین ان کے توحید وہ زیادہ احکام نہیں تھے توحید کے ساتھ کچھ احکامات تھے پھر جو جو انسانیت آگے بڑی ان کے صلاحیتیں آگے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین دیا جو ان کے حل کے مناسب تھا اور اگر انہوں نے دین بگاڑا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بیز کر کے ان کے دین کو شدھارتے تھے نوح علیہ السلام کا آنا اسی وجہ سے ہوا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے دین بگاڑ دیا اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرنا شروع کیا تو نوح علیہ السلام کے زجیے سے اس بگاڑ کو دور کر آیا پھر تو جن کا بگاڑ دور ہوا وہ کامیاب ہوئے باقی لوگ نہ کام ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے تو میں نے کہا دین دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ نبی دین لے کر آتا تھا اور دین کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے تعلق عبدیت اور بندگی کا ہی ہوگا دوسرا تعلق نہیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے بندگی کا ہے ہم کو بندگی کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمارا اللہ کا سی تعلق عبدیت کا اور بندگی کا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ سے کوئی دشتہ داری کسی کے نہیں ہے باقی داری بھی نہیں ہے پھر تعلق کونسا ہے کہ تعلق عبادت اور بندگی کا ہے کہ میں نے زناتوں کو میں نے انسانوں کو فرمایا عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے عبادت کا تعلق دنیا تعلقات کی جگہ ہے یہاں بہت تعلقات پیدا ہوتے ہیں انسانوں کے لئے یہ بات انسانوں کے ذات خاص ہے دنیا کے اور کسی کے لئے یہ بات نہیں ہے انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں خاندانی تعلقات بھی قائم ہو جاتے ہیں دادا کا خاندان نانا کا خاندان پھر ان کے وجہ سے اور تعلقات پھر ضروریات کے تعلقات جہاں ضروریات کے تعلقات جتنے ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں ہتنے تعلقات پیدا ہوتے ہیں تو یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے کہ یہاں تعلقات پیدا ہوں گے آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے آدمی کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے اور پھر دوسرے تعلقات ہیں ان تعلقات میں کیسا رہنا ہے تو اس کے ہدایت ہم کو دی گئی ہے کہ ان تمام تعلقات میں اللہ کا بندہ بن کر بندوں میں رہو یہ ہدایت ہے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر کے رہو کہ اللہ کے تو ہم بندے ہیں اور آپ اس کے بھائی ہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین مانو کو یہ سبق پڑھایا کہ قونو عباد اللہ حوانا کہ دیکھو اللہ کے تو بندے رہو کیوں کہ اس نے ہم کو بندہ بنایا ہے اور اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے بندے سے بندگی ہی اچھی لگتی ہے بندگی نہیں ہے پھر تکتیر ہے وہ ایک کتاب کا شر اور فساد ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی ایک اللہ والے نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی کہ زندگی بگر بندگی کے شرمندگی ہوگی کہ زندگی تو ملی اور بندگی نہیں ہوئی تو شرمندگی ہوگی پشمانی ہوگی پستاوہ ہوگا پستاوہ بھی ایک سزا ہے حسرت حسرت سب سے زیادہ حسرت اللہ کے نماننے والوں پر ہوگی سب سے زیادہ حسرت پستاوہ کہ بہت بڑا نفع پھوت ہو گیا اور بہت بڑا نقشان سر پر آ گیا اس کو حسرت کہتے ہیں پستاوہ کہتے ہیں تو پستاوہ ایک سزا ایک کتاب کی سزا ہے کیوں کہ کسی کام کے لئے پیدا کیا تھا کسی کام کے لئے بنے تھے اور وہ کام نہیں بنا وہ کام نہیں کیا اور اس کا موقع نکل گیا حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پستاوہ ہوگا ہر مرنے والے کو پستاوہ ہوگا صحابہ نے پوچھا کہ ہر مرنے والے کو کیوں پستاوہ ہو اچھے لوگ بھی مرتے ہیں بورے لوگ بھی مرتے ہیں بوروں کو پستاوہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے مایہ بھی لوٹ گئی ان کا موقع بھی گیا اور ان پر سزا کی سزا آئی تو ان کا پستاوہ تو بجا معلوم ہوتا ہے دوسروں کو کیوں پستاوہ ہو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے پستاوے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ پستاوہ کریں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا یہاں تو بہت ملتا تھا یہاں تو بہت ملتا تھا ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا کیونکہ آخرت اللہ تعالیٰ دے گا آخرت کی دو شفتیں بنیادی ہیں آخرت کی دو شفتیں بنیادی ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ اور آخرت پر نبیوں کی دعوت میں ایمان باللہ والیوم الاخر کہ میں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر تو ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور جن جن باتوں پر اللہ نے ہمیں حکم دیا اور اس کی کتابوں پر نبیوں پر اور آخرت کے دن پر کہ ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر ایک دن آئے گا کہ وہ آخرت ہوگی پھر اس سے پاس کوئی دن نہیں ہے کوئی رات نہیں ہے آخرت اس طرح ہوگی نہ دن ہوگا نہ رات ہوگی نہ شورت نہ شان اس کو آخرت کہتے ہیں تو آخرت کی دو شفتیں ہیں یہ ہم کو تعلیم دی ہے ہمارے ایمان نے اور ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ آخرت دو شفتوں کے ساتھ ہوگی ایک آخرت بطور بدلہ کے ملے گی جیسے بازار میں آپ کوئی چیز جائیں بازار میں جائیں تو بازار کے کوئی چیز لینا چاہے تو مفتر نہیں ملے گی مفتر دیں گے نہیں دیں گے مال دو اور مال لو مال دو مال لو پیشے دو شامان لو اس کو بازار کہتے ہیں کہ پیشے دو شامان لو بغیر پیشے کے کہ بغیر پیشے کوئی شامان نہیں ملے گا اس نے کوئی آدمی بازار سے گدرے گری بات نہیں ہے اس کے بعد پیشے نہیں ہے تو وہ بازار کے چیزوں کو دیکھ کر اس کو حسرت ہوتی ہے کہ مال پیشے ہوتے تو میں یہ بھی لیتا ہوتا ہی نہیں ہوتا اس کو اقتراد سے حسرت ہوتی ہے کہ بازارا چندہ کے آگن لا تر تحید سترہ دل فر آگن لا تر کہ بازار جتنا سامان سے لدہ ہوا ہوگا اتنا غریب آدمی کو فقیر آدمی کو اتنا ہی حسرت ہوگی کہ میرے پیشے ہوتے تو بچوں کے لیے لیتا گھر کے لیے لیتا یہ ستاروں کے لئے دیکھ لیکن پیچھ بھی نہیں ہے تو اس کو حسرت ہوگی کیوں کہ یہاں کوئی شید مفتنی ملتی مفتنی ملتی ہے کوئی شید اس لئے پستاوہ ہوگا تو میں آخرت کی بات کر رہا کہ آخرت میں حسرت آخرت میں پستاوہ ہوگا کہ کیوں پستاوہ ہوگا تو میں نے کہا آخرت کی دو شیفتیں ہیں ایک شیفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی کچھ دو کچھ لو بدلہ اس کو کرتے ہیں کچھ پیش کرو کچھ حاصل کرو کچھ پیش کرو کچھ حاصل کرو کس طرح ملے گی جو سے بازار ملے گی کہ پانچ روپیہ تو ہو تو پانچ روپیہ کا شامل ملے گا سو روپیہ تو ہو تو سو روپیہ کا شامل ملے گا بدلہ ہے تو آخرت کی ایک شیفتی ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو جو عمل لوگوں نے کیے تھے اس عمل کے نتیجے ان کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ کہتے ہیں تو اس کا بدلہ پائیں گے جو مل کے ہوگا اچھا پورا کہ وہ بدلے کی جگہ ہے تو آخرت کی ایک شیفت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بطور بدلہ کے ملے گی دوسری شیفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بقا کے ملے گی یعنی وہ جگہ باقی رہنے والی ہے ختم ہونے والی نہیں ہے اچھا ملا ہے تو وہ اچھا باقی رہے گا برا ملا ہے تو وہ برا باقی رہے گا ادھر یا ادھر ایسا بدلہ ملے گا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بردبہ قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری یان ہے جو میری حیات کا مالک ہے اس پروردگار کی قسم کھا کر میں یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے ملنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا جنت بنے گی یا دو جگہ تیسری جگہ والی ہے تیسری جگہ وہاں نہیں ہے کہ جنت پی نہیں دو جگہ بھی نہیں کہنا ایسا نہیں ہوگا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ مننے کے بعد کوئی چھکانہ نہیں یا جنت یا دو جگہ تیسری جگہ وہاں نہیں ہے تو جو جگہ ملے گی وہ بدور باقع کے ملے گی یعنی وہ باقی رہے گی اب اس میں کوئی عدل بدل نہیں یا واقتی نہیں کہ چاہلو بھئی تکلیم ہے تھوڑی دن میں تکلیم بھٹ جائے گی کہ نہیں یا راہت ہے لیکن تھوڑی دن کے بعد راہت قتم ہو جائے گی کہ نہ یہ آخرت کی صفت ہے کہ وہ بدلہ کے طور پر ملے گی اور جو بدلہ ملے گا وہ باقی رہے گا اس لئے جو عیش والے ہیں وہ شدہ مدہ عیش میں رہیں گے اور جو مصیبت آفت والے ہیں وہ شدہ مدہ آفتوں میں اور مصیبتوں میں رہیں گے عیش کو اور آفت کو ختم کرنے والی سید دنیا میں موت تھی دنیا میں کیا تھی موت کہ موت والے عیش والے کے عیش ختم ہو جاتی ہے مصیبت والے کے مصیبت ختم وہاں موت نہیں ہوگی یہ فرمائے بلکہ موت کو موت آ جائے گی موت کو موت کو ہی موت آ جائے گی یہ قدرت ہے اللہ تعالی جس نے موت کو پیدا کیا وہ موت کو بھی موت دے سکتا ہے اس کے پر ایک قدرت ہے تو موت کو بھی ایک میٹے کی شکل دی جائے گی اور میٹے کی شکل میں پھر اس کو بھی ختم کر دیا جائے گی کہ اب کوئی موت نہیں ہے جو جنت میں رہیں گے وہ صدہ مدہ جنت میں رہیں گے جو جوزخ میں رہیں گے وہ صدہ مدہ جوزخ میں رہیں گے یہ باقی بات ہے کہ وہاں جو کیفیت آئے گی وہ کیفیت باقی رہی گی یہ آخرت کی صفت ہے کہ وہ بطول بدلہ کے میلے گی اور بطول بقا کے میلے گی اس لیے آخرت کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ سب سے زیادہ فکر کے چیز کہ وہ آخرت ہے کہ دنیا کہ دنیا گزارا ہے وہ گزر دی چلی جائے گی کوئی بھی تکلیب میں ہو راحت میں ہو اس کو گزرنا ہے یہ بات وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اپنے قوم کو دعوت دے رہا تھا یہ دائی کا مزاج ہے کہ وہ آخرت کو ہمیشہ کے لئے سمجھتا ہے وہ دنیا کو گزرنے والی چیز سمجھتا ہے یہ گزارے ہیں گزرنے کی چیز ہے ہر حال میں یہ گزرے گی مالدار کے مالداری میں گزرے گی گریب کی گریبی میں گزرے گی بیمار کی بیماری میں گزرے گی ایک گزرے کے لئے رہلے کے لئے نہیں لیکن آخرت کہ وہ تو دار القرار ہے وہ تو اصلی جگہ ہے وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا بلکہ یہاں سے واپس جائیں گے یہاں سے واپس جائیں گے وہاں سے آئے تھے ہمارا ایمان ہے تو وہاں سے آئے تھے اب واپس جائیں گے ہمارے اببا جان حضم علیہ السلام جنت میں تھی وہ جنت سے آئے تھے اور دوبارہ جنت میں جانا ہے دوبارہ جنت میں جانا ہے اس جنت میں جانے کے لئے دنیا کو دار العمل بنایا ہے یہاں وہ عمل کرو جو تمہیں جنت میں لے جائے ہاں تو اس کو دار العمل بنایا ہے تاکہ آخرت بن جائے تو آخرت کا بنانا یہ اصلی کام ہے دعوت ہماری اور محنت ہماری اپنے آخرت کے لئے ہے فکر ہماری آخرت کے لئے ہے وہی اصلی دعوت ہے صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہمارے عزائم ہمارے فیصلے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آخرت بنانی ہے وہ یہی بات ہے دین والا دین کی دعوت والا اس کی نگاہ تو آخرت پر ہی ہوتی ہے وہ اپنی دنیا کو آخرت کی خیتی بناتا ہے آخرت کی خیتی بناتا ہے جیسے خیتی اور زمین کاشکار وہ اپنی زمین سے پیداوار لیتا ہے اپنے گھر میں لاتا ہے اور گھر میں پھر آرام سے کھاتا پیتا ہے اس کے اہلوہ یال کھاتے پیتے ہیں وہاں پر محنت کی ہے یہاں کھانا پینا ہے گھر میں حیش یہاں کہ آخرت کے خیتی ہے اس کو خیتی بنائی جائے گا اور اس سے اپنی آخرت میں پھر آرام سے کھائیں گے ساری تکلیفیں جو دنیا میں آئی تھی وہ ختم ہو جائی گی ایسے ہی اگر دنیا میں آخرت نہیں بنائی دین چھوڑ دیا ہے ساری راہتیں جو دین چھوڑنے کی وجہ سے ملی تھی وہ ختم ہو جائی گی حدیثوں میں حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت سمجھائیں گے ایک ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں اٹھائی راہت میں ہی زندگی اتھائی من شاہی میں ہی زندگی اتھائی اللہ سے آخرت سے کوئی تعلق نہیں من شاہی میں ساری عمر گزر گئی کبھی کوئی کلفت دیکھی نہیں تو وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم نے تو راہت دیکھی نہیں اٹھانا تو بعد نہیں تم نے کتنے راہت دیکھی دنیا کہ خدا کی قسم ہم نے تو کوئی راہت دنیا میں دیکھی نہیں یہ مثالیں سمجھائی ہیں دنیا و آخرت کا موازنہ قائم کرنے کے لئے دنیا کی راہت کی یہ حالت ہے کہ آخرت کے ایک جھٹکے میں وہ سب ختم ایسی آخرت بنانے کے لئے بہت تکلیبیں اٹھائی بھوک، پیاس، حضرت، نسرت، شبر سب کچھ کیا اور دن بنایا بہت تکلیب اٹھائی اوزو بھی سمینی و قاتلو و قوتلو اللہ صاحبہ کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میری وجہ سے میرے دن کے وجہ سے عزائیں دیں گئی ہیں ملنے ملنے کے ان پر حالات آئیں ہیں یہ تعریف کی ہے ان کی تعریف کی ہے کیونکہ ان پر حالات آئیں ہیں دن کی وجہ سے اوزو فی سبیلی و قاتلو و قوتلو کہ ان کو میری وجہ سے ان کا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ ان کا نہیں کوئی قصور ان کا نہیں پھر ان کو کیوں سزا دی گئی پھر ان کو کیوں سزایا گیا کہ صرف اللہ کے تعلق کی وجہ سے اس نے کہا اوزو فی سبیلی ان کو میرے راستے کی وجہ سے یہ جا دی گئی میرے کام کی وجہ سے ان کو صدہ جا گیا میرے کام کی وجہ سے ان پر رکاوٹے لالے گئی یہ اللہ تعالی کام کرنے والوں کی اور اپنے تابعزاروں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے لئے کیا ہے آخرت کے لئے کیا ہے دین کے لئے پھر بھی ان کو شتایا گیا پھر بھی ان کو مارا گیا پھر انہوں پر حالات لائے گئے تو اب اس کا مدلہ ملنا ہے انہوں کو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو میرے دین جیسے عزائیں دے گئی ہیں جیسے مہاجرین کو کہ مہاجرین کو عزائیں دے گئی ہیں اور ان کو اتنی تکلیخیں پہنچی کہ وہ حضرت پر مجبور ہوئے اور حضرت کیسے عزائیں جنہیں کہ خالی وطن سوٹ دیا یہ وطن بھی چھوٹ گیا اور جو کچھ وطن میں ساتھ تھا پاس تھے تھکے بھی تھے لوگوں نے ستایا بھی تھا جانے والے نقصان بھی پہنچایا تھا یہ سب ہوا تھا تو کیا ہوا کہ وہ سب ختم ہو گیا حضہ بان الحضن کہ ہماری شاری تکلیفیں دشواری آج یہاں ختم ہو گئی اور کیا دیکھا کہ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ہمارا پالنے والا ہمارا پالنے والا پالنے والا ہے ہماری شاری غلطیں عمر فرقی ماف ہوگئی اور جو نیکیاں کی تھی جو تابداری کی تھی جو قربانیاں کی تھی اللہ نے ان کی خوب قدر کی ہے شکور کہ اللہ قدردان ہے اللہ بندے کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں اس لئے حدیث میں ہے کہ یاد رکھو کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو کسی نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو کہ اللہ کہاں تمہاری نیکیوں کی بہت قدر ہے کسی نیکی کو حق نہ سمجھو لا يحقرن مل المعروف شئیرن کہ کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو اگر کسی مسلمان کے ساتھ کندہ پیشانی سے بات کر سکتے ہو کندہ پیشانی سے مل سکتے ہو اس لئے کہ مسلمان ہے یہ بھی نیکی ہے کندہ پیشانی ہستے چہنے سے اسے ملنا انہوں کوئی تقلیم نہیں ہے لیکن یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی غیر معمولی ہے کیوں کہ اللہ کہاں نیکیوں کی قدر ہے اس نے وہ کہاں یعین ربنا لغفور شکور جنتی جنت میں اتر کر اللہ کی مغفلت کو پیشانے لگے اس کی مقصد کو پیشانے لگے کیونکہ غلطیاں بھی ہوئی تھی کسور بھی ہوئے تھے کتائیاں بھی ہوئی تھی وہ سب معاف اس نے کہا کہ ہمارا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے کیونکہ اللہ سب جانتے ہیں پھر بھی معاف کر دیتے ہیں وہ شکور کہ اللہ بڑا قدردان ہے کہ ہمارے نیکیوں کی ہمارے عمالوں کی بڑی قدر کی ہے اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیا اللہ تعالیٰ جو بدلہ کہیں گے تو اللہ بیپاری نہیں ہے بیپاری ہو کہاں مال مول مال مول یہ سلطہ ہے کہ مول دے دو مال لے دو مال لے لو پیشے دے دو سامان لے لو یہ بیپاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تاجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ گنی ہے مجھ کو تجارت کے ضرورت ہی نہیں ہے اور کہ اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے کرم کرنے والا ہے بندوں پر مخلوق پر مخشش کرنے والا ہے لو میرے خزانے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ ہاتھے کو ہاتھے کے حساب سے چھوٹے کو چھوٹے کے حساب سے مسئلے کو مسئلے کے حساب سے ہاں ہر ایک کے ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتے اور پھر حساب بھی دیتے کیوں کہ اللہ کریم ہے اللہ کے دین کے دعوت میں اللہ کی شفات پہتانی جاتی ہے کہ ہم جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہ خدا کون ہے کس کی طرف بلا رہے ہو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اللہ مونے کہ اللہ مونے تو اللہ تعالی نے اپنی صفات ظاہر کی ہے اپنی صفات ظاہر کی ہے تاکہ اللہ کو پہخصان کیا ہے اللہ سے محبت کرے جی ہاں اللہ سے محبت کرے اللہ ہی محبت کے لائق ہے باقی چیزیں جو محبت کی جائے گی وہ ختم ہو جائیں گی جبنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد جس سے بھی محبت کرو محبت کرو ایک دن جوڈا ہونا ہے یہ حضرت جبنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی محبت کرو ایک دن جوڈا ہونا ہے تو یہ دنیا کا نظام ہے تو ساری محبتیں کٹ جائی گی ایک محبت اللہ کی باقی رہی گی اس لئے ایمان کی ایمان کے راستے میں یہ بات سکھائی جاتی ہے وہ سکھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ اس کے اطاعت کریں کیونکہ ایمان کا تقاضہ ہے اطاعت کرنا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اللہ کے اطاعت کروں گا تمام نبیوں کو اطاعت کے لئے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اطاعت سکھاؤ اللہ کے تابداری سکھاؤ تو وہ اطاعت قائم کرانے کے لئے آتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُتَعْبَيْدِ لِلَّهِ کہ ہم نے جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ رسول اسے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے اطاعت پر لاؤے اور نفس کی اطاعت میں سے نکالے نفس اور شیطان کی اطاعت میں سے نکلنا اور اللہ اور رسول کے اطاعت پر آنا یہ نبیوں کی دعوت اور ان کی تعلیم کی خاص بات ہے اصل مقصد یہی ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آ جائے ہیں پھر اطاعت کے یہ بدلے ہوں گے اور وہ بدلے اللہ تعالیٰ اپنی شانِ کریمی سے دے گا ہاں اللہ کریم ہے ایک تو شکھی ہوتا ہے وہ شخاوت سے دیتا ہے شکھی ہوتا ہے وہ مانگنے پر دیتا ہے اور اپنی شخاوت سے دیتا ہے اللہ کریم ہے بغیر مانگے نہیں دے بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے جیسے اللہ کی شان ہے وہ شان سے دے تو اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے اس کے خزانے بہت ہیں اس کی رحمت برکت بہت ہے اس نے جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ اپنی شان سے دیتے ہیں ایک رہے کسی کی ضرورت سمجھ کر دینا کہ اس کو اتنے کی ضرورت ہے یہ سخاوت کہلاتی ہے کہ اس کے اتنے ضرورت ہیں اس کو راحت ہو جائے گی یہ میں اس کو دیتا ہوں کہ یہ سکھی ہے یہ بھی اچھی سی بات ہے سخاوت اچھی سی بات ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیس میں بات آگئی ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ کو سخاوت کی بھی دعوت دیتے کہ سخی بنو جاہلیت میں تو بہت مال لٹاتے تھے اس کو دیا اس کو دیا جب اس نے آیا تو وہ تم کیسے ہو گئے سخی بنو کہ سخاوت اچھی سی ہے سخاوت کا سمرہ جنت ہے اور بخیلی کا سمرہ جہنم ہے فضائی کے صدقات میں پڑھ لینا فقیلی کی کیا برائی ہے اور سخاوت کی کیا فضیلت ہے بڑی زبرجز کتاب لکھی ہے تو سخاوت کی دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شخی بنو اور سخاوت سے آگے کرم ہے کہ کرم بخششت کوئی مانگے ہے نہ مانگے ہے کوئی دشمن نہیں کرے کوئی دوشن نہیں کرے ہر حال میں دینا ہی دینا ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ دوشنوں کو بھی دیں گی اور دشمنوں کو بھی دیں گی ہاں ساری زمین کو اللہ تعالی نے دستر خان بنایا ہے کھاؤ رسکر لے لہبار بازاروں سے گدرو تو اس کا تصور کرنا چاہیے کہ یہ سب یہ پھرنوں کی دکانیں ہیں یہ آناج کی دکانیں ہیں یہ سبجی کی دکانیں ہیں اور یہ پھرنیچر کی دکانیں ہیں تو پتہ نہیں ہے کیا کیا ہے بازار میں تو ایک تو بازار کی زینت کو دیکھنا کہ یہ یہ گفلت ہے اور ایک ایک اللہ کے کرم کو دیکھنا کہ اللہ نے یہ دیکھے تھا اور یوں کہا رسکل لیلعبار رسکل لیلعبار کہ یہ ساری میں نے جو سارا دیا ہے یہ بندوں کو بطور روجی کے دیا ہے روزی میں سونا بھی ہے اور شاندی بھی ہے اور سب کچھ ہے جو اللہ نے رسکل لیلعبار بازار کے چیزوں میں تصور کر کے یہ آیت سامنے ہونے چاہیے کہ یہ اللہ نے بطور رسک کے دیا ہے ان کا اتنا کمال نہیں ہے کہ یہ کماتے ہیں کہ نہیں اللہ ان کو دے رہا ہے اللہ ان کو دے رہا ہے دشمن ہے تو بھی دے رہا ہے نہیں مانتا ہے تو بھی دے رہا ہے مانتا ہے تو بھی دے رہا ہے متقی کو بھی دے گا فاصل فاجر کو بھی دے گا کیوں کہ اللہ کی شان کریم ہے وہ اپنے شان کی حساب سے لیتا ہے اس لئے کریم کے ساتھ نہ شکری کرنا بڑا جرم ہے اتنا کرم اللہ تعالیٰ کا ہے پھر بھی آدمی اللہ تعالیٰ سے معاملہ صحیح نہیں کرتا قُتِلَّ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ اللہ کہتا ہے قُتِلَّ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ کہ نہ سوئی اس انسان کا کس قدر نہ شکرہ ہے کس قدر نہ قدرہ ہے کہ میں کیا معاملہ کر رہا ہوں اور یہ کیا معاملہ کر رہا ہے لیکن قرآن کون پڑھے مسلمان قرآن تو پڑھتے لئے وہ پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں یہ بیماری ہے یہ بیماری ہے کہ اللہ کی شان پہشاننے کے لئے اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو پہشاننے کے لئے اللہ نے کتاب اتاری ہے اس کتاب کو کہا گیا کہ یہ کتاب یہ رہبر ہے کس کا رہبر ہے کہ حضوص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن رہبر ہے اور حضوص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے رہبر ہے اس میں یہ باتیں ہیں قدرت کو سمجھایا ہے نعماتوں کو سمجھایا ہے ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے کہ میری قدرت بھی دیکھو کہ میں نے کیا کیا چیزیں بتائی بنای ہے اور میں اپنے قدرت سے کیا کیا چیزیں بنا رہا ہوں قدرت کو پہشاننے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے آج کن کی بناوٹ کے چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں لیکن اللہ نے کیا کیا ہے وہ نہیں دیکھتے تمہاری جانوں میں کتنے بڑی طاقت اللہ نے لگائی ہے اور کتنے بڑی نعمت تمہیں دی ہے یہاں کی چھوٹی سی پودلی ہے پوری دنیا کو دیکھتی ہے چھوٹا سا بھیجا ہے اندر وہ کتنے مسائل کو سمجھتا ہے دماغ سے تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں میری نعمتوں کی حصرات تمہاری ذاتوں میں ہیں تم دیکھتے نہیں ہو تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لئے اس کے نعمتوں کا تذکرہ اس کے نعمتوں کو دیکھنا اس کی قدرت کو دیکھنا کہ اپنے کرم شیئے شاجے بنائیے تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق صحیح پیدا ہو جائے وہی زندگی کامیاب ہے جس میں اللہ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کہ اللہ سے ہمارا تعلق شیح ہو جائے کسی کے لئے دنیا بنائی گئی ہے کسی کے لئے نبی بیجے گئے کہ انسانوں کا تعلق دنیا میں اللہ سے شہی ہو جائے کہ انسانوں کا اللہ سے کیا تعلق ہے تو یہ شہداری تو ہے نہیں خاندان نہیں ہے اللہ کا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَوْكُ فُوَنَحَدْ نہ اللہ نہ کسی کو جنہ نہ اللہ جنہ گیا ہے نہ اس کا کوئی خاندان ہے وہ اکل آئے اپنی شان شفاعت قدرت کے ساتھ اپنی عطاؤں کے ساتھ اپنی عنامات کے ساتھ اکل آئے وہ عنام کرنے والا ہے وہی بدلہ لینے والا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے اپنی شان میں وہ اکل آئے اور کہ اپنے بندوں پر مہربان ہے یہ تاروخ کر آیا اللہ رعو فم بینے بار کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے دوسرا تاروخ یہ کر آیا وَمَا عَنَا فِذَ اللَّا مِنْ لِلْعَبِيد میں بندوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا ہوں میں اپنے بندوں پر بالکل ظلم کر دی ہوں تو پھر کیا ہے کہ میں بندوں پر مہربان ہوں رافت اور رحمت بندوں کے شاد میں میری طلب سے بندوں کے شاد کہ رافت ہے رحمت ہے اپنی رافت سے ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں ان کی تکلیفیں دور کرتے ہیں اور رحمت سے ان کو نعمتیں دیتے ہیں نعمتیں دیتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اس اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام تبلیغ کہ وہ ہماری حض اور پوری کرتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے اطاعت پر لانا ہے کہ زندگی اطاعت پر آ جاوے یہ بڑی مایا ہے سارے انعامات جو ہوں گے اللہ کے وہ اطاعت پر ملیں گے اس لئے زندگی اطاعت والی بنانی ہے اور زندگی اطاعت والی بنانے میں مال کو جان کو امانت سمجھنا ہوگا کہ جو مال مجھ کو ملا ہے جو اشباب مجھ کو اللہ نے دیئے ہیں جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں وہ ساری کے ساری اللہ کی امانتیں ہیں میری نہیں ہے میری نہیں ہے وہ نعمت بھی ہے امانت بھی ہے مال اولاد اور دوسری جو جو سیجے اللہ نے دیئے ہیں پتن کے آجا حصہ تندرستی فرصہ تیسر کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کی امانتیں بھی ہیں امان کا یہ تقاضہ ہے امان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور کوئی جہنے والا نہیں ہے وَمَا بِكُم مِن نَعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ یاد رکھو جو نعمت تو پہنچی ہے یا پہنچے گی وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوگی اور کسی کی طرف سے نہیں ہوگی اللہ کے عمرہ سے آئے گی اللہ کے فیصلے سے وہ آئے گی اور کوئی نہیں دے سکتا اللہ نہ دے تو کوئی نہیں دے گا اللہ دے تو کوئی نہیں رکھے گا وہ اپنے دینے لینے میں اکیل آئے اس نے کہا جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے اور امان کی روشنی میں ہر نعمت وہ اللہ کی امانت ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ وہ نعمتیں اللہ کی امانتیں ہیں عام طور نعمتوں کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نعمتیں آوے ہیں نعمتیں آوے ہیں کیوں کہ وہ نعمت سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں راحتیں ملتی ہیں خواہشیں پوری ہوتی ہیں نعمت کا یہ خاصہ ہے حضرت عمرت اللہ تعالیٰ یہ قجیب بات کہتے ہیں ہاں ایک عجیب بات کہتے تھے یہ ان کی امانی بصیرت کی بات ہے وہ کیا کہتے تھے معلوم ہیں وہ یہ فرماتے تھے حیات و صحابہ پھڑو تو صحابہ کے آثار ملیں گے ان کے اقوال ملیں گے ان کی حیات کے واقعات ملیں گے ان کے کاموں کی ترتیبیں ملے گی کون پڑے مسلمان بیعت و پورجت نہیں ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے نعمتوں کے بارے میں ونہ تو جید ہر آدمی نعمت چاہے نعمت کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ احتفظ نفس کا من النعمہ احتفاظوکہ من الماشیہ احتفظ نعمتوکہ من النعمہ احتفظ نفس کا من النعمہ احتفاظوکہ من الماشیہ کہ اپنی ذات کو نعمت سے عیشیں بچانا جیسے اپنی ذات کو گناہ سے بچاتے ہو یہ کہا نعمت کا تو ہر آدمی دل دادا ہے کہ ہم کو نعمتیں ملیں ان کی زندگی میں کوئی بات پیدا ہوئی تھی اپنے آپ کو دین کا پابند کرنے کی وجہ سے نبی کے طریقوں کا پابند کرنے کی وجہ سے لانون میں یہ بات ہے وہ کہہ رہے تھے کہ نعمتوں سے اپنے آپ کو عیشہ بچانا جیسے کہ گناہوں سے بچاتے ہو اپنے آپ کو نعمت کا ہر آدمی دل دادا ہے جتنی بھی نعمتیں انہوں سے کم ہے کہ نعمت سے بھی بچو جیسے گناہوں سے بچتے ہو کہ نعمتوں کے عادی ہو گئے نعمتوں کے عادی ہو گئے اب آگے کاری نہیں سن لیے کیوں کہ نعمتوں کے عادی ہے اور نعمتیں ہیں نہیں یہ ہیں تو اس کے زیادہ کرنے کی فکر ہے کیوں کہ اس کے عادی بنے ہوئے ہیں تو اب وہ دین میں کسی تلقی کرے گا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ رہبری کہتے تھے کہ خبردار خبردار عیش فلسطی نہ کرو عیش فلسطی میں زندگی نہ گزارو عیش فلسطی میں زندگی نہ گزارو کیوں فَإِنَّا عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ بِالْمُتَنَعِمِينَ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے پرستار اور وفاہدار بندے ہوتے ہیں وہ عیش فلسط نہیں ہوتے ہیں وہ حق پرست ہوتے ہیں وہ حق پر رہتے ہیں حق کی تابیداری کرتے ہیں حق کی خدمت کرتے ہیں حق کی نسرت کرتے ہیں ونہ جب نعمتیں بڑھ جائے گی تو پھر اتن سے کوتہ ہی ہے ہوگی اب نعمتوں کے بڑھانے میں اس لئے وہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے بھی اپنا آپ کو عیشہ بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاتے تھے اللہ نے بے شک نعمتیں ہمارے لئے ہی پیدا کی ہے لیکن نعمتوں کے ذریعے سے عیش فلس بننا اس کی اجازت نہیں ہے کہ نعمتوں کے ذریعے عیش فلس بنو عیش کے عادی بنو کہ نا عیش کے عادی نہیں بننا ہے حضرت عمر اپنے آدمیوں سے بھی کہتے تھے ہم سے بھی کہتے تھے کہ موٹے جوٹے رہو سیدھے سادے رہو عیش کے عادی نہ بنو اس لئے کہ نعمتیں صدا رہتی نہیں ہیں ابھی نعمتیں ہیں پھر ہاں سے چلی جائے گی اور عیش کے عادی ہو گئے تو آپ پریشان ہو جائے گی ہاں اس نے کہا سیدھے سادے رہو اک شوشنو فَإِنَّا النَّعمَتَ لَا تَدُوم یہ ان کا جملہ ہے کہ اک شوشنو کہ سیدھے سادے رہو موٹے سکھے رہو نعمتوں کے عادی نہ بنو اس لئے کہ نعمتیں صدا رہتی نہیں ہے وہ تو آنی جانی چیزیں تو دین کے لئے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کہ نعمتوں کا عادی نہ براؤ تو کس کا عادی براؤ تو حضر عمر فرماتے تھے اپنے آپ کو خیر کا عادی بناو جب جماعتیں روانہ ہوتی تھی اور شادی لے کر جاتے تھے تو فرماتے تھے دیکھو یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں شادی بن برقہ سے فرماتے ہیں یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا کہ اللہ کا راستہ ہے خیر کا راستہ ہے بہترین امت ہے خیر امت تو خیر امت خیر کی عادی بنے یہ کہا شادی بن برقہ سے کہ پولے کا جا رہے تھے بڑا ان کا مجمع ان کے ساتھ بڑی زماعت کہ یہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناو یہ دعوت ہے ہماری بجائے عیش کا عادی بننے کے کہ خیر کے کاموں کا عادی بنے جی ہاں عیش کا عادی بننا تو ہر جانور بھی انسکتا ہے کانے پینے کا راحت کا کہ وہ ٹھیک ہے وہ دنیا کی حد تک ہے اصل کہ خیر کا عادی بنے دعوت میں یہ ہے کہ مختلی امت ہے خیر امت ہے وہ خیر کے عادی بنے کہ ان کو اپنے ایمان سے محبت ہو جاوے ہاں ایمان کی محنت کرتے کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے ایمان سے محبت ہو جاوے کہ میرا ایمان ہے میرا دین ہے مسلم دعا ہے اللہ محبی بے لینال ایمان یا اللہ ایمان کی مجھے محبت دے جیسے مال کے محبت ہوتے ہیں اولاد کے محبت ہوتے ہیں دنیا کے دورے اسواب کی محبت ہوتی ہے اے شہی ایمان کی محبت جب ایمان کی محبت ہوگی تو ایمان کی ترقی کی فکر بھی ہوگی جیسی جی محبت ہوتی ہے اس کی ترقی کی فکر ہوتی ہے کہ اولاد بھی زیادہ ہو مال بھی زیادہ ہو مرطبہ بھی بڑھتا رہا ہے مال بھی بڑھتا رہا ہے کیونکہ ان چیزوں سے محبت ہے تو اس کی ترقی کی فکر ہوتی ہے ایمان سے محبت ہوگی تو پھر ایمان کی ترقی کی بھی فگر ہوگی اس نے کہا اللہ محبی بینے لیل ایمان وزین ہو فی قلوبینا کہ اللہ ایمان کی محبت دے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے زینت جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہوتی ہے ترقی زینت کی وجہ سے یہ ہو زینت کی وجہ سے ترقی تو کہا ہمارے ایمان میں زینت پیدا کر دے تاکہ ایمان میں ہم ترقی کریں اور ایمان سے ہم اللہ کو اور اس کے ساندھ شفات کو پیشانیں اور اس کے دین کو سمجھیں کہ اصلی سمجھ جو ہے وہ دین کی سمجھ ہے اصلی سمجھ کہ کون سمجھ دار ہے جس کے ساتھ اللہ اپنے دین کی سمجھ دے گا اس کو اللہ اپنے دین کی سمجھ دے گا یہ اس لئے اللہ سے بلائی مانگے کہ اللہ تو بلائی کا ارادہ کر تاکہ ہم کو دین کی سمجھ بھی لے دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے کہ مجھ کو دین کی سمجھ مل گئی اس کی کیا علامت ہے کہ دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر آ جائے وہی سمجھ دارے ہیں کہ سمجھ دار آدمی وہ ہے باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے وہ ہے باہوش سمجھ دار صحیح سمجھ والا اور موت کے بعد جو کام آنے والا ہے وہ عملات کر لے کل کی کوئی گیرانٹی نہیں ہے کہ کل آئے گی کل کیا پل کی خبر نہیں ہے ہمارا اردو پر کہتے ہیں پل کی خبر نہیں ہے کل کی بات تو الگ ہے اس لئے آج کیا آج عملت کر ہے یہ دین پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دین کے کام کو پیچھے نہ ڈالیں کہ بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے یہ بات منا ہے اس کو تصویف کہتے ہیں عربی میں تصویف تصویف کا معنی یہ ہے کہ آج نہیں کل کریں گے ابھی نہیں رمضان کے بات کریں گے ابھی نہیں بچوں کے شادی کے بات کریں گے یہ مرحلے آتے ہیں کہ کام کو پیچھے ڈالیں اس کو تصویف کہ تصویف مت کرو بلکہ اللہ کے کام کو اور دین کے کام کو آگے رکھو امت میں اس وقت تک بھلائی رہے گی جب تک کہ وہ دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں پر آگے کریں گے اور جب وہ دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں کے پیچھے کریں گے دنیا کو آگے کریں گے پھر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی یہ ٹکا ہوا ہے یہ کتہر کی دعوت ہے کہ اپنے دین کے کاموں کو آگے کرو دین آگے رہے دین رہبری کرے دین رہبری نہیں کرے گا دین پیچھے رہے گا تبھی دنیا رہبری کرے گی اور دنیا رہبری کر کے دھوکے میں ڈالے گی دنیا کا کامی دھوکہ دینا ہے فمل حیات الدنیا اللہ مطاعو الغرور دنیا کی دندہ کیا دھوکے کا سامان ہے دھوکے کا سامان ہونے کا کیا مطلب ہے دھوکے کا سامان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دھوکے کا سامان ہونے کا مطلب یہ ہے باقی کو چھوڑ کر فانی میں لگ جانا فانی کی وجہ سے باقی کو چھوڑ دینا یہ دھوکہ کہ آخرت باقی رہنے والی ہے ایک ایک چیز آخرت کی باقی رہے گی اور دنیا کی ایک چیز فنا ہوگی تو فنا ہونے والی کی تو فکر کی اور باقی رہنے والی کی فکر نہیں کی یہ دھوکہ میں گیا کہ جو باقی رہنے والی ہے وہ حد نہیں آئے گی اور جو فنہ ہونے والے ہو تو خود ہی فنہ ہو جائے گی تو اب یہ نہتہ ہو گئے اس کا اتنا کچھ نہیں ہے اس نے کہا یہ نوگے کا سامان ہے تو ایمان کی روشنی جب دل میں پہلا ہوتی ہے تو وہ آدمی دنیا کے دوکے اس پر کھلتے ہیں کہ بھئی یہ دوکے کی بات ہے یہ خوٹ کی بات ہے یہ نفع کی بات ہے اس لئے حکم ہے کہ دین کے کام کو آگے کرو دنیا کے کام کو اس کے پیچھے کرو دین آگے ہوگا تو دنیا کے کام کی رہبری کرے گا کیونکہ دین ہی آگے ہے دین ہی رہبر ہے تو دین کہے گا کہ اللہ کے یقین کے ساتھ کام کرو اللہ کے حکم کے ساتھ کام کرو اللہ کے باتوں کے یقین کے ساتھ کام کرو اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہوئے کام کرو یہ دین کہے گا کیوں کہ دین آگے ہے دین رہبری کرے گا اللہ کے نافرمانی سے بچنے کی رہبری کرے گا اللہ کے اطاعت پر اس لئے دین کو آگے کرنے کا حکم ہے کہ دین کے لئے سب کت کرو دین کے لئے آگے پڑھو اور اپنی جانمال کو اللہ کی امانت سمجھو یہ دعوت ہے جو جانمال اللہ تعالی نے ہم کو دی ہے وہ اللہ کی امانتیں دیں وہ دین امانتیں کیوں دی ہے کہ دو وجہ سے دی ہے دو وجہ سے دی ہے ایک تو یہ ساری امانتیں جو نعمتیں ہیں امتحان کے لئے دی ہے کہ کون اس میں لگ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے کون اس میں لگ کر اللہ کو بولتا ہے یہ امتحان ہے یہ امتحان ہے اس امتحان میں پاس ہونے کے لئے ایمان اور یقین کی ضرورت ہے جتنا ایمان یقین بنے گا اتنا آدمی اس امتحان میں کامیاب ہوگا اگر ایمان یقین میں کمزوری ہے تو یہ پھیل ہو جائے گا اس کے اپنے تقاضے غالب آ جائیں گے اور دین کا تقاضے پیچھے ہو جائیں گے اور اندر یقین ہے خدا کا خوف ہے آخرت کی فکر ہے تو وہ دین کے تقاضے کو آگے رکھے گا وہ دنیا کے تقاضے کو پیچھے کرے گا یہی حکم ہے دنیا کے چھوڑنے کا ہم کو حکم نہیں دیا ہے کہ دنیا چھوڑ داؤ مجید میں بیٹھ جاؤ دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے ہماری شریعت میں یہ حکم نہیں ہے کہ دنیا چھوڑو بچے بیوی کچھ نہیں کہنا ہی چاہیے بچے بیوی کے بھی احکام دیئے ہیں گھروں کے بھی احکام دیئے ہیں سب نیزوں کے احکام دیئے ہیں اگر چھوڑانا نہ ہوتا تو اسے حکم کیوں دیتے ہیں اس لئے چھوڑانا مقصود نہیں ہے بلکہ اسباب میں احکام کو جاری کرنا ہے اسباب میں احکام کو جاری کرو تاکہ اسباب دین بن جائے دیکھو جو سبب ملے اس سبب کا حکم اس کو علم و ذکر کہتے ہیں علم و ذکر کا یہ تقاضہ ہے کہ جو سبب ملے اس سبب کا حکم دیکھو کہ اس سبب کا کیا حکم ہے حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے جیسے دنیا میں کوئی کاروبار کرو کہ لائسن لو لائسن لے کر کرو لائسن لے کر کرو گے تو اسباب کے استعمال میں گنے گار نہیں بناو گے اپنے اسباب کو بغیر لائسن کے استعمال کرو گے تو حکومت تمہیں گنے گار قرار دے گی یہ بندوق رکھی ہے کیوں کہ میں بڑا زمیندار ہوں بڑا کاروبار ہے تو میری حفاظت کے لئے ذمیت بندوق کہ ٹھیک ہے بندوق رکھو اپنی حفاظت کے لئے بندوق رکھو لیکن بندوق کا لائسن لو گاڑی ہے ضرور چلاو لیکن گاڑی کا لائسن لو یہ دستور ہے یہ دستور ہے دنیا میں کیوں لائسن لو لائسن مل جائے گا لائسن مل جائے گا پورے آدم کے ساتھ سے لائسن ہونے گا مل جائے گا راستہ ہے وہ بغیر لائسن کے کرو گے تو کہ میں گناہ ہوگا تو لائسن کہلو مطلب ہے کہ تمہاری کہ حکومت کے قانون کی ریایت سے زندگی ملک میں گزارو حکومت کے قانون کے راستے سے ملک میں زندگی گزارو تو یہ ملک کا حکومت کا گنگا نہیں ہوگا اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ اپنے اسباب میں اللہ کے حکموں کی ریایت کے ساتھ زندگی گزارو جتنے اسباب ہیں اتنے احکام بھی ہیں جتنے اسباب ہیں اتنے احکام بھی ہیں اس لئے دین سکھنا ضروری ہے دین نہیں سکھے گا تو وہ اس کے سامنے اللہ کے حکامی نہیں ہے اپنے مرضی سے گزارا کرے گا یہ شہی نہیں ہے اس لئے دین سکھنا ضروری ہے کہ دین سکھے گا تو حق عدا کرے گا دین نہیں سکھے گا تو حق عدا نہیں کرے گا حق مرے گا ایک مردہ بحجو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی وہ فرمایا سنو دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے چار قسم کے ہیں دنیا کے لوگ اپنے اسباب کے لحاظ سے چار قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہے جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیئے مال اولاد اور جو جو دنیا کے اسباب کہلاتے ہیں تندرستی ہو دیا ہے اور ان اسباب کے ساتھ انہوں نے دین بھی لیا ہے جیسے دنیا کے اسباب لیے ہیں دین بھی لیا ہے دین لینا ضروری ہے تو یہ قسم جو ہے کہ دنیا کے اسباب بھی لیے اور دین بھی سکھا دین بھی لیا تو ان کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ اسباب میں ایسی زندگی گزاریں گے کہ ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے اور ایک طرف اللہ کے مخلوق اور بندوں کا حق بھی ادا کریں گے یہ پہلی قسم ہے جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیئے اور انہوں نے دین بھی اپنی زندگی میں اتارا دین شکھا دین شکھنے کی وجہ سے اور دین ہونے کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے اسباب میں حقوق کے ادائیگی کی فکر کی کہ یہ اللہ کا حق ہے پھر جن کے جتنے تعلقاتیں اتنے حقوق ہوتے ہیں جتنے تعلقات اتنے حقوق یہ ہمارا دین ہے کہ ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ جتنے تعلقات اتنے حقوق پہلا تعلق اللہ کا ہوتا ہے شب سے اللہ مانتا الاول فلیس قبل کشہی کہ اللہ تو اول ہے دوسرے پہلے کوئی نہیں پہلا حق کس کا اللہ کا پہلا حق اللہ کا وہ ادا کیا جائے گا اس علمہ میں یہ بات ہے کہ دین سکھا ہے دین لیا ہے تو یہ پہلے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے گا اللہ پر شہی اےیمان اللہ پر شہی اےیقین اللہ کے ساتھ جب تک اللہ نہیں چاہے تو اللہ کے ساتھ صحیح یقین صحیح گمان حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو اللہ سے اچھا گمان رکھو اللہ سے اچھی امیدیں رکھو اللہ کی بشارتیں سنو اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے انامات کی خبر دیتا ہے اللہ کے انامات سوچو اللہ کے انامات کو دیکھو اللہ سے اچھا گمان رکھو تاکہ اطاعت میں قوت آوے کیونکہ اطاعت مطلوب ہے تو یہ بات سکھائی ہے ہم کو تاکہ جو جو حق ہم پر اللہ تعالیٰ کے آئے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے تو پہلے قسم وہ جن کو اللہ نے دنیا کے اسباب دیئے اور انہوں نے اللہ کا دین بھی اپنی زندگی میں حاصل کیا وہ دین حاصل ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزار دے اپنا بھی حق اور جن کے تعلق آدے اتنا حقوق فرمایا یہ قسم دنیا میں بہترین قسم ہے کہ وہ اللہ کو بھی پہچانتے ہیں اور حقوق کو بھی پہچانتے ہیں کہ دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالوجور ہے ہماری اندر صرف عبادت نہیں ہے کہ خالی عبادت کرو عبادت تو ہے وہ تو اللہ کا حق ہے وہ تو بڑا حق ہے اس کے علاوہ جن نے تعلق آدے ہیں ان نے حقوق ہے اس لئے مسلمانوں کو خاص طور سے یہ حکم دیا ہے کہ انصاف سے زندگی گزارو کہ انصاف ہوگا تو حق ادا ہوگا جلم ہوگا تو انصاف جلم ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی کیسے ہو کہ انصاف کے ساتھ پورے پورے قائم رہو تاکہ حقوق ادا ہوگا تو کیا پہلے قسم کہ انہوں نے دین بھی لیا دین بھی سکھا اور اللہ نے ان کو دنیا کے مال متہ اسباب بھی دیئے دین کی روشنے میں وہ اپنے مال متہ میں ایسی زندگی گزارتے ہیں ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں کہ مال کی زکا deci اور مال میں جتنے حقوق آتے ہیں اللہ کے وہ عبادت ہو لیندین میں ہو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں بندوں کے حقوق پہ ادا کر اور دنیا میں یہ قسم بہترین قسم ہے ایک طرف وہ اللہ کا حق بھی ادا کر رہے ہیں مخلوق کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور یہ نعمت ان کو دین سکھنے کی وجہ سے میلی تو دین شکنے کی اہمیت بتائیے دوسری قسم مل لوگوں کی ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا کے اسواب زیادہ نہیں دیئے یہ اللہ کی تقشیم ہے کہ اللہ نے اسواب کو تقشیم کیا ہے دنیا قیامت تک رہے گی اور اس میں عمر کو تقشیم کیا ہے کسی کو کم عمر دی کسی کو زیادہ عمر دی اس طرح ہر ایک اپنے اپنی عمر قیامت تک کے زمانے تک میں ختم کر کے چلے جائیں گے تو عمریں بھی تقشیم ہوئی ہے کم زیادہ اس طرح ان کی روزی بھی تقشیم ہوئی مال کسی کو کم کسی کو زیادہ تو دوسری قسم مل لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا تھوڑی دی ہے اسواب زیادہ نہیں دی ہے لیکن ان کے پاس دین ہے کبھی دنیا تھوڑی ہوتی ہے تو گبرانا نہیں چاہیے وہ مالداری کی حوش میں نہیں لینا چاہیے بلکہ قناعت کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے الحمدللہ حکم ہے بجائے حیث کرنے کے قناعت کرو حیات یہ ہمارے فضائلِ صدقات اس کے آخر میں یہ بات ہیں کہ حیث دنیا کی حرص نہ کریں جو اللہ نے دیا ہے اپنے قناعت کریں تو اللہ نے دنیا کے اسواب تھوڑے دیا ہے لیکن اس کے پاس دین ہے تو وہ اس کی تمنہ یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے زیادہ اسواب دے گا تو میں بھی ایسی زندگی گزاروں گا جیسے وہ گزار رہا ہے کہ اللہ کا حکمی دیکھ رہا ہے مخلوق کا حکمی دیکھ رہا ہے تو آپ نے خرمایا یہ دونوں بھی ثواب اور فضیلت میں برابر برابر ہیں چاہیے اس وقت دنیا تھوڑی ہے لیکن دین کی وجہ سے وہ یہ فضیلت کمارا ہے کہ اصل کہ اصل تو اپنی دنیا سے آخرت بنا لی ہے اور دیسے قسم وہ ہے کہ دنیا خوب ملی ہے اور دین ان کے پاس ہے نہیں دین ان کے پاس ہے نہیں دنیا خوب ملی ہے وہ خوش ہے کہ ہم آپ دنیا ہے اور دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سارا استعمال اپنے خواہشوں پر ہو رہا ہے سارا استعمال اپنی منچائی پر ہو رہا ہے فرمایا یہ دنیا میں بدترید قسم ہے کہ ان کی ساری استعمال اپنے خواہشوں پر جا رہی ہے جانور کی طرح سے فرمایا یہ بدترید قسم ہے چوتھی قسم کہ دنیا کے اشباب ملے اور نہ دین لیا یہ چوتھی قسم دین بھی نہیں لیا اور دنیا کے اشباب بھی قدرت نہیں لیا تو اب ان کے اندر ہوسی ہے کہ اگر مجھ کو دنیا کے اشباب ملے تو میں عیشی زندہ کی گزاروں جیسے یہ گزار رہا ہے اپنے عیش میں کہ یہ دونوں اپنی بربادی میں برابر ہیں کہ ان کی نیت بھی یہی ہے اور ان کا تارکہ اور عبتی را بھی یہی ہے تو یہ دونوں برابر ہیں تو دنیا کے اشباب کی لازی ہے چار قسم بنائی ایک شارٹ بنایا شارٹ تاکہ ہر مسلمان اس شارٹ میں اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس خانے میں ہوں اس شارٹ کے بہترین خانے میں ہوں کہ بہترین خانے میں ہوں یہ نبی ہوتے ہیں ماں باپ جیسے آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ ایک بہربان باپ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کام کی باتیں بتاتا ہے میں نے اپنے بات ہے پہلے زمان میں اب تو خیر ہر جگہ گھڑی ہو گئی یعنی دیواروں میں وہ بڑے بڑے گھنٹے ہوتے تھے تو مجھے گھڑی دیکھنا نہ آئے تو میرے اببا نے میں اس کو گھڑی دیکھنے سکھایا کہ گھڑی اس طرح دیکھتے ہیں جی ہاں کہ اس کے دو سوئیاں ہیں ایک سوئی کہیے کہاں میں دو سے سوئی کہیے کہاں میں تو باپ اپنے اولاد کو سکھاتا ہے اے شہی نبی کہ نبی باپ کی طرح سے حضو حرماتے ہیں میں تمہارے لئے باپ کی طرح سے ہوں اور ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں ہم مہت المومنین یہ ہمارے تعلقات بتائیں تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے سکھا رہے ہیں کہ میں تمہارے لئے ایک قائم مقامائشہ ہوں جیسے باپ ہوتا ہے انا لکم وسلم والی ہاں یہ فرما ہے میں تمہارے لئے باپ کی ہوں کہ باپ کی ذمہ داری یا باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آگاہ کریں ہاں نقشان سے اور نفع کے راستے پر ڈالے تاکہ نفع کماوے اور نقشان سے آگاوے تو کہ میں آنا لکوں مسل والی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے اللہ نے ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش کر کے احسان کیا ہے لَقَدْ مَنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِهِمْ رَسُولَ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بغیر مانگی ایک بڑی سنگی ہے وہ کیا دیا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لئے رسول بھی جا کیوں؟ 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 ہمارے رہبر ہیں ہمارے رہبر ہیں ہمارے خیرخواہ ہیں ہماری دنیا آخرت کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری امت کی دنیا آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے یہ پیشے نہ رہے یہ دنیا کے دھوکے میں نہ رہے دنیا کو دنیا سمجھے اور دین کو دین سمجھے آخرت کو آخرت سمجھے اس کے لئے دین کی سمجھ دی ہے ایسے ایسے مثالیں دیکھ کر کے اس لئے میرے بھائیوں اصل زندگی وہ تو دینی زندگی ہے اصل تو دین ہے زندگی میں جو طریقے ہیں دین کے وہ اصل ہے اور قیام کے لحاظ سے اصل آخرت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی وگا قیام ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا اللہم علائش اللہ علائش اور آخرہ اللہ کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کے زندگی کہ وہ باقی رہے گی اس لئے اصل زندگی آخرت کے ہیں اور اصل مقصد دین ہے کہ اپنے دین سے اپنے دین سے اپنی دنیا میں آخرت بناو یہ دعوت ہے اللہ نے تجھ کو جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنے آخرت بنا لے یہ بات قارون سے کہی گئی تھی کیونکہ اللہ نے اس کو بہت دنیا دی تھی بہت مال دیا تھا تو اس کو یہ دعوت دی ہے یہ رہبری کی ہے کہ تو اپنی دنیا سے آخرت بنا پھر یہ بات اللہ نے ہمارے لئے اپنے کلام میں اتاری اس کو تو یہ رہبری دی تھی اور ساری دنیا کے مالداروں کو سمجھانے کے لئے پھر یہ اللہ نے اپنے کلام میں اتارا قارون والی بات جو دنیا جس کو ملی ہے وہ اپنے دنیا سے آخرت بنا لے دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے حدیثوں میں کہ دنیا سے دنیا بنانے والا نادان ہے کہ فانی سے فانی بنا رہا ہے اور دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھانے ہیں کہ فانی سے باقی بنا رہا ہے کہ دنیا فانی ہے لیکن اس کے وجہ سے ایک باقی رہنے والی چیز بنا رہا ہے یہ سمجھدار ہے کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اپنے ذات پر قابو کرے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگاوے کہ اللہ کس پاس سے راضی ہے کہ اللہ تو دین سے راضی ہے بے دینی سے راضی نہیں ہے بے دینی سے راضی نہیں ہے وہ بے دینی سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوگا چاہے حاکم ہو چاہے تاجین ہو چاہے زمجدار ہو چاہے اہدر بے دینی سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا ومن یقتغی غیرل اسلام دینن فلن یقبال من دین اسلام کے علاقہ اور کچھ طریقہ لے کر آئے گا اللہ فرما ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے ہرگز پسند نہیں کریں گے اور وہ ہمیشہ کے نقصان میں اتر گیا کیوں کہ بات دین نہیں ہے اس لئے کامیابی کاسر راشتہ جو ہم کو دیا ہے وہ ہمارا دین ہے اس دین کو پہلے تو اپنی زندگی میں اتاننے کی ذمہ داری ہے حضرت فرما دیشہ دوائیں کہ دوائیں اندر اتلے گی تو فائدہ ہوگا آنک کی دوائیں آنک میں جاوے تو آنک کو فائدہ ہوگا کان کی دوائیں کان میں جاوے تو کان کو فائدہ ہوگا پیٹ کی دوائیں پیٹ میں جاوے تو پیٹ میں فائدہ ہوگا کہ دوائیں کہ دوائیں تو اندر اتارنے کے لئے کہ اندر اترے کہ فائدہ نہیں تو فائدہ نہیں ایشہ دین زندگیوں میں آوے کہ دلوں میں یقین بنے دلوں میں خدا کا خوف بنے وَإِنِّي لَقْشَاكُمْ بَأَتْقَاكُمْ وَمِنِي لَقْشَاكُمْ بَأَتْقَاكُمْ وَمِنِي تُمْ مِن سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں اللہ سے خشیت اور خوف اللہ کی تابیداری پر لے جاوے تقویٰ اور خدا کا خوف اللہ کی نافرمانی سے بچاوے یہ دونوں باتیں شہی محنے سے حاصل ہوتی ہیں کہ میں تبلیغ میں کیا ملا؟ کہ الحمدللہ یقین ملا آخرت کا اللہ کا اور خدا کا خوف ملا اب خدا کے خوف کی وجہ سے اب حکموں کو نہیں توڑے گا طریقے کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ ڈر رہا ہے اور یقین ہے کہ ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آئے گا موت پر ساری باتیں دائے ہوں گے تو یقین اطاعت پر جماتا ہے اور تقویٰ نافرمانی سے بچاتا ہے وَدَوَنَّا حَلَى الْقُرَى آمَنُوا وَتَّقَوُ لَفَتَحْنَا عَلِهِمْ بَرَكَاتِ مِنَا السَّمَائِ وَلَرْ یہ بشارت ہے کہ یہ شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنی زندگی ایمان اور تقویٰ والی بناوے یعنی ایک طرف یقین پیدا کرے دوسری طرف خدا کا خوف پیدا کرے تو پھر کیا ہوگا کہ لَفَتَحْنَا عَلِهِمْ بَرَكَاتِ مِنَا السَّمَائِ وَلَرْ کہ ہم ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل دیں گے بدلہ تو بات میں ملے گا پہلے برکتیں ملے گی ایمان کی تاثیر ہے کہ ایمان آتا ہے تو ایمان کی برکتیں آتی ہیں وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے برکتیں شروع ہو گئی ابھی اپنے کام نہیں شروع کی اپنی دعوت کا تعلیم کا آپ کے وجود سے ہی برکت شروع ہو گئی ہونا یہ ایسا فرماتے ہیں جس نبی کے پیدا ہوتے ہی برکتیں شروع ہو گئی بھلے آدمیوں اگر اس نبی کا کام کرو گئے تو کتنی برکت ہو گی ابھی تو وہ پیدا ہوئے انہیں کام نہیں کیا برکتیں شروع ہو گئی سنگیاں ختم ہو گئی ہاں کیوں کہے نبی رحمت وجود نہ ہے تو جس نبی کے پیدا ہوتے ہی جب برکتیں شروع ہو گئی ہیں تو اگر اس نبی کا کام کرو گئے تو کتنی برکت ہو گی کتنے خیر ہوگی اگر نبی کا کام نہیں ہوا تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے پھر کوئی خیر نہیں ہے شریفیلے دوستو اس محنت کا تقاضہ یہی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے اطاعت والی بنے جان کو مال کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت بھی سمجھنا ہے اللہ کی امالت بھی سمجھنا ہے جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے امکتی ہے وہ نعمت ہے بے شک لیکن وہ امالت بھی ہے اور وہ امالت ہے اس لئے سوپی ہے کہ امالت کے ذریعے سے حقوق ادا کر کے پھر ہم سے بھی لوگ اللہ کہتے ہیں یہ سیجا تم کو امالت دی ہے فلا فلا حق ہے یہ حق ادا کر کے پھر ہم سے بھی اللہ پھر ہم اس حق کا بدلہ دیں گے تم کو اور وہ بہترین بدلہ ہوگا بہترین بدلہ ہوگا کیوں یہ حق ادا کر کے آئیں اس لئے کہ نعم عجر العاملین عمل کرنے والوں کا بدلہ تو بہت ہی بہتر ہوگا بتایا نہیں ہے ویسے اللہ کوئی استغفار کرے گا گناہ معافی مانگے اس کو بھی اللہ جنت میں اتریں گے پہلی امتوں کو بھی جنت ملے گی پہلی امتیں جو نبیوں کے ساتھ چلیں وہ بھی جنت میں جائے گی ہمارے ہمیں کہ کوئی استغفار کرے گا اپنے ساتھ گناہ ہو کے معافی مانگے تو اللہ جنت میں اتریں گے لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے جو عذر ہوئی نام دیں گے کہ وہ تو عمل کرنے والوں کے لئے ہیں کہ انہوں نے اپنے کارگزاریاں اپنے ذمہ داریاں صحیح بنائی ہیں ایمان والی اخلاص والی تقوی والی کہ ہاں انہیں ہیں معجر العاملین قرآن پڑھو یہ مقفلت کے بعد کہ عمل کرنے والوں کا جو عذر ہوگا یہ تو ان کی کارگزاریاں ان کی قربانیاں دیکھ کر بہتر سے بہتر بنا کر کے دیا جائے گا نئے معجر العاملین بہت بڑی بات کہی گئی ہے یہ کہ عمل کرنے والوں کا عذر ہوئی نام تو بہت بڑا ہوگا اب جیسس کو اللہ بڑا کہے بہتر کہے یا وہ کیسے ہوگی چونچو اس سے حضور نے فرمایا اب شروع بشارتیں سنو بشارتیں اور فضیلتیں دیکھا کرو سنا کرو ہاں کہ یہ بشارتیں یہ فضیلتیں حرمتیں بڑھائے گی آگے بڑھائے گی اللہ سے امیدوار بنائے گی فضیلت سنیے اور اب شروع خوش رہو وعملو اور امیدوار رہو اللہ سے امیدوار رہو کوئی نا امید نہ بنے اللہ سے کتنا ہی گنر کیا ہو اللہ بہت بڑے ہیں تو معاف کر دیں گے اسے کہا بشارتیں سنا کرو فضیلتیں سنا کرو تاکہ کام میں آگے بڑھنے کی استعداد پیدا ہوئے جتنے فضائل کا جان ہوگا اتنا عدمی کمائے گا فضائل کا جان نہیں ہوتا تو پھر نیکی کمانے میں سوچتی اور کوتائی ہوتی ہے اس لئے ہم کو فضائل سے جلائے ہیں بشارتوں چلے اب شروع خوش رہو وعملو ما یسورکم اور امیدوار رہو اللہ سے نہ امید نہ بنو امیدوار رہو اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے یہ بشارتی ہے وعملو ما یسورکم کہ امیدوار رہو اللہ تعالی سے جب کام کرتے ہو تو امیدوار بھی رہو کہ ہم نے اللہ کا کام کیا ہے دین پر چلے ہیں اور دین کے تقاطے پورے کیے ہیں تو انشاءاللہ امیدیں اچھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاوے گا جو تمہیں خوش کر دیں گا یہ بڑی بات کہی ہے اس لئے مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کا کام بھی کرے اللہ سے امیدوار بھی رہے نہ امید نہ بنے حالات عدل باتل پر رہتے ہیں کوئی نہ امید نہ بنے کوئی نہ بھی معاف ہو جائیں گے اور نیکی اور نیکی کا بدلہ اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے اللہ کا رست ہو جائے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے اس لئے کہا کہ کوئی نہ امید نہ بنے گے امیدوار رہے اللہ تعالی سے کہ اللہ ایسے حالات تعالی کریں گے کہ جو تمہیں خوش کر گے حالات بدل جائیں گے اس نے کوئی حالات سے کر کر کام نہ چھوڑے اور حالات کے صحیح کرنے کے لئے کام نہ کرے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام کرے حالات بدلنے والے ہیں اللہ حالات برگنے کے جیسے رات کو دن سے بدلتے ہیں دن کو رات سے بدلتے ہیں جوانی کو بڑا پی سے بدلتے ہیں بچپنے کو جوانی سے بدلتے ہیں یہ حالات ہیں دنیا میں ایسے ہی دین کے حالات پر اللہ بدلے کوئی نا امید بنے اللہ اچھے حالات لارے گا یا امیدوار رہو اللہ سے اور کام کرو اور فرمایا مجھے اس کا در نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے فقر ہو جاؤ گے کہ نہیں کام ہی عیشہ دیا ہے برکتوں والا برکتوں والا کام دیا ہے تو فرمایا مجھے تمہارے غریب فقر ہونے کا انتشاہ نہیں ہے ہاں مجھے اس کا انتشاہ ہے کہ تم بر دنیا کھل جائے گی اس کی زینت اور تم تجھ جاؤ گے یہ مجھے در ہے پانسنے کا در ہے اس لئے اس پانسنے سے بچنے کے لئے ہمیں دوستوں حکموں والا راستہ دیا ہے کہ اللہ کے حکموں پر نبی کے طریقوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آپ کے سنتوں کی تابیداری میں زندگی گزاریں پھر دنیا کا کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ سنتوں کی اور حکموں کی تابیداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے آگے بڑھائیں گے وَاللَّذِينَ اَتَوُ جَاتَهُمْ عُدَا وَاتَهُمْ تَقْوَهُمْ کہ جو بتکلو اپنی مہنے سے ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے اللہ انہیں ہدایت پر بھی رکھیں گے اور ان کو اپنا تقوی دیں گے اور جب تقوی مل گیا تو سالی مدد حاصل ہو گئی سالی آسانیہ حاصل ہو گئی تقوی اسی نعمت ہے اس راستے کے انعامات میں سے یہ ہے کہ صحابہ کو تقوی ملاتا کیا ملاتا ہے کہ تقوی ملاتا حضور عمر فرماتی ہے اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے اس لئے ہم مال کے محتاج نہیں ہے کیوں؟ کہ اللہ تقوی ملاتا ہے ایک بہتہ بہتہ عبدالرمان ابن عوف نے کہا کہ بیتالرمان میں جتنا مال آتا ہے سباب لوٹا دیتے ہیں دے دیتے ہیں تو بیتالرمان خالی ہوتا ہے ضرورتیں بیش آتی ہیں استعمائی ضرورتیں آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان پر شیطان بور رہا ہے کہ ہماری ضرورتیں اٹھکے گی ہماری ضرورتیں نہیں اٹھکے گی کیوں؟ کہ فرمایا اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے اللہ نے ہم کو اپنا ڈر دیا ہے کہ جو تقوی سے زندگی گزارے گا اس کے لئے کیا بشارت ہے؟ کہ اللہ اس کو ہر تنگی میں سے نکال لیں گے ہر مشکل کو آسان کریں گے اور ایسی طرح سے روزی دیں گے کہ وہ خواب و خیل میں بھی نہیں تھا کسی کہا کہ تم کہ تمہاری ضرورتیں شیطان دور رہے کہ مال ختم ہو جائے گا تو پریشان ہوگی کہ مال ختم ہونے تو مال تو ختم کرنے کے خلط کرنے کے لئے ہے اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے تو اس کے بطلب یہ تھا کہ ایک دین کے کام کے نتیجے میں حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تابع داری کے نتیجے میں اللہ نے ان کو تقوی دیا وہی اصل ہے کہ زندگیوں میں تقوی آوے پھر آدمی حقوق ادا کرنے والا بنے گا فضائل حاصل کرنے والا بنے گا اپنی آخرت بنانے والے سمجھے گا اور دین اور اپنے مال جان کو اللہ کے امانت سمجھ کر استعمال کرے گا اس کو حیاتِ طیبہ کہتے ہیں کہ پاک زندگی میں ہو جائے گی پاک زندگی پاک زندگی کا وعدہ ہے کہ من عمیر سادہم من ذتن و انسا و ہوا مومن فلن نحی انہو حیاتاً طیبہ کہ جو لوگ ایمان لاکر اچھے عمال کے ذریعے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی رہیں گے یہ وعدہ ہے کہ زندگی پاک زندگی ملے گی یہ پریشانیوں سے پاک ہوگی دوسری غلط چیزوں سے زندگیاں پاک ہوگی پاک زندگی رہیں گے دلوں میں چینہ ہے کہ آپس رول پتہ محبت ہوگی دعاوں میں قبل ید ہوگی اسفاق میں برکت ہوگی یہ پاک زندگی کے آثار ہے کہ پاک زندگی میں کیا ملے گا کیے ملے گا حیاتِ طیبہ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک زندگی رہیں گے اس کے یہ اثارات ہوں گے یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ جا یہ معنی اور عمل پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو دانے اس راستے کی رہبری فرمائی ہے اس امت کو اور قیامت تک ہم کو اللہ نے ہم کو اپنے دین کا اور قرآن کا وارث بنایا ہے ہم دین کے اور قرآن کے وارث ہیں وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم دین اور قرآن ہمارے اوپر چھوڑا ہے کہ میں نے یہ چیز تمہارے اوپر چھوڑی ہے ہم اس کے وارث ہیں دین کے وارث ہیں ہم قرآن کے وارث ہیں قرآن رہبر ہے دین راستہ ہے راستہ بھی چاہیے رہبر بھی چاہیے تو قرآن کریم کو رہبر بنایا دین کو راستہ بنایا کل حاجہی شبیلی یہ میرا راستہ ہے یہ حمدہ نے ہم کو دیا ہے اب اس کا کیا تقاضی ہے کہ اس کا تقاضی یہ ہے کہ زندگی قرآن والی بنے زندگی دین والی بنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے ابن مسعود دراتے تھے لوگوں کو کہ یاد رکھو نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے نبی کی سنتیں چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے اس لئے نبی کی سنتوں کو دینا کرو کھانے میں کمانے میں عبادت میں پہننے میں ہم کو طریقے دیئے ہیں وہ سنت کہتے ہیں دین سکھو دین سکھنا ہے دین کی مدد بھی کرنے مسلمان کے ذمہ دین سکھ ہے اپنے آپ کو دین پر قائم کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے یہ دو کام ہماری ذمہ میں نے شروع میں کہا تھا ہماری ذمہ ہے اپنا دین سکھ کر کے اپنے زندگی صحیح بنا کر اس پر قائم رہنا یہ نہیں کبھی کرے کبھی نہ کرے کہ نہیں قائم ہم موت تک حکم ہے کہ موت تک قائم رہو تو قائم رہنا استقامت پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ ہے دوسرا کام ہم اپنے دین کے مددگار بنیں گے اپنے دین کو پانی پہنچائیں گے جتا ہے زمین والا زمین کو پانی دیتا ہے اسے نسرت نسرت کے معنی پانی دینے کے کہ اپنے دین کو پانی دو کہ اسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے ایسی محنت کرو کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے صحابہ نے یہ محنت کی دی کہ انہوں نے پرداش کر لیا اور لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا تو جو لوگ ایسی محنت کریں گے کہ جس کے وجہ سے لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا وہ انسار کے طریقے پر ہے مددگار ہیں دین کے مددگار ہیں دین کے انسار کے طریقے میں انسار نے ایسا شاد دیا کہ لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو گیا جو لوگ مدینہ آئے ان کے خدمتیں کی ان کے شادیسار کا معاملہ کیا ان کا کام میں بھی شاد دیا ان کی ضرورتوں میں بھی ان کا شاد دیا نسرت یہ نسرت کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھلا ہوا رہا ہجرت و مدینہ کی طرف بند ہو گئی کیونکہ مکہ فتح ہو گیا لیکن نسرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی ایک مسلمان سے نسرت کا تقاضہ ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو قون و انشار اللہ اے ایمان والو اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو یہ کہا اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو جساں ایمان والو کو نماز پڑھنے کا زکاة دینے کا اور فرائض رہا کرنے کا حکم ہے وہ وضا کرنے ہیں ہم کو ایسے ہی اپنے دین کی مدد دی کرنے ہیں کہ مل جل کر اللہ کے دین کی مدد کریں ہاں کہ ہمارے کام دین کی مدد کریں آپ اس کے مشورے سے ہیں یہ تاکہ مل جل کر مددگار بنے مل جل کر کہ اگر مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو نسرت کی وجہ سے دین پر اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا نسرت کی یہ برکت ہے نسرت کریں گے دین کے مددگار بنیں گے تو ہمارے اپنے قدم بھی دین پر جمیں گے نسرت سوٹ جائیں گی تو جسے پانی زمین کو نہیں ملا ہے تو زمین والے کو بھی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے پانی ہی نہیں دیا ہے اور پانی لے تو زمین سے بہت کچھ ملے گا تو نسرت کا اثری مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو پانی لیں کہ اس سے محنت کریں کہ ہمارے لئے دوسروں کے لئے دین پر چلنا آسان ہو جائے دین سکھیں دین سکھانا دین سکھنے کی دعوت دینا اس راستے کی ناگواریاں برداشت کر لینا تو اس سے راستہ کھڑے گا تھوڑی سے ناگواریاں بیاتی ہیں وہ قربانیاں بنتی ہیں اس کا بھی مطلب دلے گا یہ بشارتیں ہیں اس لئے میرے دوستو یہ ہماری زندگی کا اصلی کام ہے اپنی جات سے دیندار بننا اور اپنی جات سے دیند کی مدد کرنا مل جل کر کے یہ ہمارا کام ہے استقامات بھی پیدا کرو اپنے دیند کے مدد گار بھی رہو تو ہم سب اس کی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ دونوں کام کرنے ہیں کہ اپنے دین پر قائم بھی رہنا ہے حالات آئیں گے جائیں گے لیکن دین پر قائم بھی رہنا ہے جیسے موسم آتے ہیں سردی کا روزہ گرمی کا روزہ سردی کے نماز ہے گرمی کے نماز ہے سردی کا گرمی کا یہ تو حالات آئیں گے لیکن اپنے دین پر قائم رہنا ہے حالات گزر جائیں گے اور جو عمل کیا ہے وہ باقی رہے گا حالات نکل گئے اور عمل کیا ہے وہ باقی رہے گا یہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی جات سے اجنیہ استقامت کا حکم ہے تاکہ ہر حال کا حکم پھولا ہو جاوے ہر حکم پر عمل ہو جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے دروازے کھولے گا کہ اب اللہ کی مددیں آئے گی اور اللہ کی مدد آنے کے وجہ سے لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا ہماری مدد کا یہ مطلب ہے کہ اب اللہ کے بندوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا ہم جسے دعوت دیتے وہ اب لوگ اس کو ماننے والے اس کے لینے والے بن گئے کہ اللہ کے مدد آئے گی تو آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج تر فوج اللہ کی طرف آ رہے ہیں یہ منظر ہے کہ جب مدد آئے گی تو لوگ ذوق تر روح اللہ کی طرف آئیں گے یہ مطلب کے علامت ہے ہم مطلب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دیروں کو اپنی طرف پھی رہیں گے اور خوشنشیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنا کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنا کا ذریعہ بناوے توبہ اللہ تعالیٰ جعلہ اللہم افتحان الخیر و مغلقہ للشر کہ خوشنشیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنا کا ذریعہ بناوے شر کے مٹنا کا ذریعہ بناوے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بناوے اس کے لئے میرے دوستو اپنی جانمار سے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دین کے لئے پیش کرنا ہے اور جو جو تقاضی دن کے آئے ہیں الحمدللہ班 حضرت تقاضی پودے کرنے والے ہیں ذمہ داریاں لینے والے ہیں اس لئے آپ کو تقاضی دی جائیں گی ذمہ داریاں لی جائیں گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائیں گی اسباب میں برکت آئے گی اللہ میں محبت آ جائیں گی جتنی اچھے حالات ہیں وہ اس کام سے بابست آنے ہیں جو نبی لے کر آئے تھے نبیوں کے کام کے وجہ سے حالات درست ہوتے ہیں غیمتیں آتی ہیں یہ کام ہوت جاتا ہے تو یہ مشکلات کرے ہو جاتی ہیں اس کے لئے احتیاطیں کریں کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے اور کرتے رہیں گے اور دوسروں کو دعوت بھی رہیں گے اور جو جو طاقاتیں ہمارے ذمہ دار ہمارے سامنے رکھیں گے ہم اپنے جانمال سے انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے تو اس کے لئے ہم تیار ہیں کون کو تیار ہیں ماشاءاللہ